باپو گھاٹ کو بین اللہ فامی سطح پر گاندھی آئیڈیولوجی کے مرکز کے طور پر ترخی دے گی وزیراعلہ ریونتریڈی نے جمعہ کو رائزنگ سمیٹ سال دوزار چوبیس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گاندھی جی کا شاندار مجسمہ رسپ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ باپو گھاٹ کو اس طرح ترخی دی جائے گی کہ شہر حدرباد اور دنیا کی توجہ مبزول کرائی جا سکے انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی موسیٰ ندی کی بحالی کے پروجیکٹ اور باپو گھاٹ کی ترخی کی مخالفت کر رہی ہے گاندھی کی اولاد کی طور پر ہم باپو گھاٹ کو بلی لخوامی سطح پر ترخی دیں گے جمعہ کی روز دو الگ الگ مقدمات میں ایک غیر ملکی شہری سمیت چار افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے پاس سے بیس لاکھ پچھتر ہزار روپے مالیت کی ایم ڈی ایم اے اور ایل ایس ڈی سمیت دیگر منشیات ضبط کی گئی پہلے معاملے میں ہیدرباد نارکوٹکس انفوسمنٹ ونگ نے ہمائیون اگر پولیس کے ساتھ مل کر ایک شخص کو گرفتار کر لیا اور اس کے پاس سے سات لاکھ پچھتر ہزار روپے مالیت کے پچاس گرام ایم ڈی ایم اے ضبط کی دوسرے معاملے میں ونگ نے کنچنباک پولیس کے ساتھ مل کر ایک بین ریاستی منشیات پروش اور دو ریسیور سمیت تین افراد کو گرفتار کر لیا پولیس نے ان ملزیمان کے پاس سے اسی گرام ایم ڈی اے میں ایل ایس ڈی کے دس بلوٹس اور تین موبائل فون برامت کر لیا ضبط کی گئی تمام اشیاں کی مالیت تیرے لاکھ روپے بتائی گئی ہے چیف جسٹس سنجیف خنہ سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے مرکد حکومت نے جمعیرات کو ایک نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے یہ اعلان کیا قانون و انصاف کے مرکدی ودارت کے محکمہ انصاف کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق سینئر جج جسٹس خنہ کی بطورے چیف جسٹس مدت ملازمت گیار نومبر سے شروع ہوگی اور وہ ایک یاونوے چیف جسٹس ہوں گے موجودہ چیف جسٹس ڈیوائی چندر چوڑ دس نومبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں جسٹس خنہ ان کے بعد سینئر جج ہے جسٹس خنہ تیرہ مئی سال دوہزار پچیس کو ریٹائر ہوں گے حالت نشے میں ایک ماں نے اپنے دس ماہ کے بچے کو نبوت ہزار روپے میں کر دیا فروغ یہ افسوسناک واخیہ راجل ناشر صلح جلے میں شراب کی ایک دکان پر آیا پیش نوزائدہ کو خریدنے والی رکتیا جلے کے خاتون جس شناخت لکشمی کے طور پر کی گئی ہے کہ مطابق ای شاملہ نامی خاتون کے پانچ بچے ہیں اس کے چھوٹے بیٹے کو فروغ کرنے کا خاتون نوادہ کیا لکشمی نے بتایا ہے کہ اس نے ویمول وارا بلدیا کے طپا پور میں اس نوزائدہ کو خریدا جس کے لیے دستاویزہ تیار کیے گئے اس خاتون نے انکشاف کیا کہ نو مولود کو نووت ہزار روپے میں خریدنے کا باؤن پیپر تیار کرتے ہوئے رقم حوالے کی گئی رقم حاصل کرنے کے بعد شاملہ نے پولیس سیشن میں اپنے بچے کی گمشودگی کی شکایت درست کروائی اس کی شکایت کی بنا پر پولیس کی جانچ میں اس سارے معاملے کا انکشاف ہوا پولیس نے نوزائدہ کو اس کی حقیقی ماں کی حوالے کر دیا لکشمی نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ اس کی رقم اس کو واپس کی جائے پولیس نے سنسلے میں مقدمہ کر لیا درست دیلی سے حدرباد آنے والے تیارے کی جائپور میں کرائی گئی امرجنسی لائننگ بتا جا رہا ہے کہ پروات کا روخ جائپور کی طرف موٹ دیا گیا پتا چلا کہ ایک مسافق کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی اسی وجہ سے تیارے کی امرجنسی لائننگ ہوئی اسے پہلے ایسی معلومات تھی کہ تیارے کو بم سے اڑھانے کی دھمکی ملی تھی لیکن اب تصدیخ ہو چکی ہے کہ ایک طبیعت امرجنسی تھی مریض کو لینڈنگ کے فوراں بعد ایک قریب اسپتال میں شریک رہا گیا ابھی تک اس مریض کی صحت کے بارے میں کوئی معلومات پتا نہیں چل سکی جمعہ کی صبح ایک شخص نے نارسنگی کے کوکا پیٹ میں ایک امارہ سے شلانگ لگا کرکلی خودکشی متوفی کی شناخت ناغہ پربھاکر کے طور پر ہوئی ہے جو کہ آندھر پردیش کے رہنے والا تھا اور گچی بولی میں ایک سافٹویر فیم میں کام کرتا تھا پولیس جرائے کے مطابق وہ کوکاپیٹ میں اپنے ہاؤسٹل کے کمرے میں آیا اور امارت کی ساتھویں منزل سے شلانگ لگا دی پربھاکر کو شدید چوٹی آئیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا اطلاع ملتے ہی نارسنگی پولیس موقع پر پہنچی متوفی کے ناش کو پوست مارنم کے لیے عثمانیہ جنرل اسپتال منتخل کر دیا گیا بتا گیا ہے کہ پربھاکر نے مبینہ طور پر کام کے دباؤ کی وجہ سے انتہائی اقدام کیا تاہم پولیس نے اسی سلے میں مقدمہ درس کرتے ہوئے مختلف زعویوں سے تحقیقات میں ہیں مصروف نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے حالیہ دنوں میں لارنس بشنوئی گینگ کے خلاف اپنی کاروائیاں تیز کر دی ہے ایجنسی نے لارنس کے بھائی انمول بشنوئی کے بارے میں ایک اہم پیش رفت کی ہے اور اس پر دس لاکھ روپے کے نام کا اعلان کیا انمول بشنوئی جسے بھانو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے معروف گینگسٹر لارنس بشنوئی کا بھائی ہے اور اس کا نام گلوکار مسیاسددان سدھ موساوالا کے قتل کے سلسلے میں بھی لیا جا رہا ہے انمول بشنوئی کا نام کئی فوجداری معاملات میں ملوث ہیں اور وہ سال دوہزار تئیس میں ان کے خلاف دائر کی جانے والی چارڈ شیٹ کا اہم ملزم ہے ریپورٹ کے مطابق انمول بشنوئی نے فرضی پاسپورٹ کی مدد سے ہندوستان سے پرارہ ہونے میں کامیابی حاصل کی وہ اپنے ٹھکانے کو مسلسل تبدیل کرتا رہتا ہے خودشتہ سال اسے کینیا میں اور اس سال کینڈا میں دیکھا گیا تھا سپریم کورٹ کے حکامات کے خلاف پر ذکرتے ہوئے گاڑیوں پر سائرن کا استعمال کرنے والوں کی شناخت کے لئے شیٹی پولیس کمیشنر کے حکم پر ٹرافک پولیس نے ویسٹ زون میں خصوصی مہم انجام دی ٹرافک ڈی سی پی راہل ہیگڑے اور ویسٹ زون ٹرافک ای سی پی کٹہ ہری پرساد کی حدایت پر جبلی ہلز کلب پنجا گھٹا اینٹی آر ٹرسٹ بھون چوراہا امیر پیٹ کے خریب بیانلیس گاڑیوں پر لگائے گئے سائرن نکال دئیے گئے سپریم کورٹ کے مطابق سائرن صرف پولیس کی سرکاری گاڑیوں ایمبولنسوں اور وی آئی پیس کی گاڑیوں کے لئے استعمال کیا جا سکتے ہیں جنہیں خصوصی اجازت حاصل ہو ایک تاریخی پیشلے میں ہیدرباز سیٹی سیویل کورٹ نے تلنگانا کے وزیر کونڈا سوریخہ کے خلاف بی آر ایس کے ورکنگ چدر کے اٹھی آر کے ذریعے دائر سو کروڑ کے حتہ کی عزت کے مقدمے میں سخت حکم جاری کیا ایک مضبوط موقع پر اختیار کرتے ہوئے عدالت نے وزیر کو سخت انتباه جاری کیا اور اس کے تفسیر کو انتہائی قابل اعتراض اور ایک زمدار سرکاری اہلکار سے غیر متوقع قرار دیا عدالت نے کونڈا سوریخہ کے حدک امیز ریمارکس کو ہٹانے کا حکم دیا عدالت نے نہ صرف کونڈا سوریخہ کو یہ اٹھی آر کے بارے میں مزید حدک امیز بیان دینے سے منع کیا ہے بلکہ میڈیا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ڈیجیٹل چینل سے موجود اور تمام ریمارکس کو فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت دی سرکاری ملازمین کے ڈی اے پر آج اعلان متوقع وزیراللہ ریونترڈی نے کہا کہ وہ سرکاری ملازمین کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں ملازمین کی تنظیموں سے مضاقرات کے لیے نائب وزیراللہ ملو بھٹی بکر مارکہ کی خیادت میں کابینی سب کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا سب کمیٹی میں ڈی سیدھر وابو اور پنم پربھاکر کو بحثیت ترکان شامل کرنے کا طے کن دیا ڈی اے کی اجرائی میں ایک دو دن میں فیصلے کے وعدہ کیا تیلنگانہ گیزیڈیٹ آفیسرز اور ملازمین کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندوں نے وزیراللہ ریونترڈی وہ بدرہ سے تین گھنٹوں تک ملاخات کی اور اپنے 51 مسائل پر تبادل خیال کیا اس موقع پر چیف سیکریٹری شاندی کماری حکومت کے مشریح ڈاکٹر کے کے شوراؤں موجود تھے سارے مسائل کو ایک ساتھ حل کرنے کے بجائے آہستہ آہستہ تمام مسائل کو حل کیا جائے گا اور اس میں ملازمین تعاون کریں دیوالی تحوار کے بعد کابینی سب کمیٹی سے ملاخات کر کے اپنے مسائل پر تبادل خیال کریں دیئے کی اجرائی کے لیے وہ نائبودی ریالہ ملو بھٹی وکر مارکہ سے بات چرید کر کے جمعہ کشام یا ہفتے کو اعلان کریں گے ایدرباد میں دو افراد کو جالی تماکو کی مسنوات پروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا جن کے پاس سے دو لاکھ دس تزار روپے کی ممنوع اشیاء ضبط کی گئی ملزمین کی شناخت 32 سالہ سید عمران ساکن فلکنما اور 29 سالہ محمد زبیر ساکن شالی بندہ کے طور پر ہوئی ہے ان دونوں ملزمین کو فلکنما پولیس نے 40 تماکو کی مسنوات کو ساری فین میں پروخت کرنے پر گرفتار کیا گیا ضبط کی گئے اشیاء میں پان مسالہ کے 832 پاکٹ محمد تماکو کے 4160 پاکٹ رجنیواز پان مسالہ کے 200 پاکٹ SR1 کے 2496 پاکٹ ایم گولڈ کے 160 پاکٹ شامل ہیں